20 لیٹر کا گیلہ آپ کو اپڑ جائے گا یعنی 7400 یعنی فین لیٹر 370 روپے دس لیٹر کا ہے پانچ ہزار روپے یعنی 500 روپے کا یہ لیٹر پڑے گا یہ 500 روپے لیکن پاکستانی عام آئل وہ 580 تک ملتا ہے اگر کوئی بھی لیتے ہیں اچھی کولیٹی کے اندر تو اس کی کولیٹی کیسی ہے یہ بہترین ہے آپ یہ استعمال کر لو میرے خیال سے میزان وغیرہ آپ استعمال کرنا چوڑ دے گی بلکل میزان وغیرہ کی مقابلے میں 30 پیس ہے یعنی فین چوکلیٹ تقریبا 12-13 روپے کا پڑے گا یعنی 20-25 کبی کے گبار اور مادام پستیک کشمیش ارچیز آپ کو مل جائے گا اخروج کا خالص شہد ہے 150 روپے کا ہے یہ اوالا جو ہے یہ 200 روپے کا ہے اور یہ ٹین میں آپ کو مل جائے گا یہ ٹین میں پیک یہ بھی ایک کلو کا ہے چیز اور یہ سادہ مایونیز رکا ہوئے اور یہ ٹیماٹو کے چپ رکا ہوئے یہ بھی ایرانی یہ سارے بوتل 180 روپے میں یہ 160 روپے کا ہے اور اس طرف بھی ہے یہ ناران کریم یہ بہت اچھا کریم ایرانی 110 روپے کی نام سے آتا ہے یہ بھی بہت اچھا شیمپو ہے یہ جو ہے 200 روپے کا ہے اس میں بھی مختلف تین فلیور تین کلر ہے بہت اچھا چینڈ واش یہ بھی بہت اچھا آئل ہے یہ جو ہے 200 روپے کا ہے یہ بہت اچھا بوڈی سپری ہے اور اس کی نیچے جو ہے رکا ہوئے لیڈیز بوڈی سپری یہ 200 روپے کا ہے اور اس کی نیچے جو ہے رکا ہوئے مختلف پرفیومز امپورٹڈ کچھ انڈیا نے کچھ بار کے یہ جو ہے چار چار سو پانچ پانچ سو کے ہم ڈیلیوری بھی کرتے ہیں ہم لوگ یہ بھائی سامان ڈیلیوری وغیرہ کرتا ہے اور یہ جو اس کا نمبر ہے 03122606286 یہ اس کا ڈیلیوری جو ہے نمبر ہے ڈیلیوری والی یہ آپ دکھا سکتے ہیں چینل پر اس وقت میں موجود ہوں علاق سے بات کیجئے سب سے سستہ ترین اسٹور اور سب سے بڑا ہولسیلر بیلر وہ دورانی اسٹور ہے آج ہم موجود ہیں دورانی اسٹور کے اوپر آج ہم اس ویڈیو کے اندر مکمل ریویو دیں گے کہ اس اسٹور کے اندر اگر بات کیجئے کہ گھی سے لے کے ڈرائی فروٹ تک تمام چیزیں سستی ترین مل جاتی ہیں ایرانی پروڈیکٹس بھی ملتی ہیں ملیشن ایٹمز بھی ملتی ہیں امپورٹڈ ایٹم آپ کو یہاں سستے ترین مل جائیں گے اور آپ کو تمام تر چیزیں اسی ویڈیو کے اندر ملنا ہے آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے اور بات کر لیتے ہیں کہ یہاں پہ جو ایٹم ہیں وہ کون کون سے ہیں اور کس ریٹ کے اوپر دستیا تو دوستو ویڈیو کو ہم شروع کرتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس دیکھ سکتے ہیں ملیشن آئل رکھا ہوا ہے اور ملیشن آئل آگر بات کی لال آئل بھی ہے اور جو یہ ویڈیوٹیبل سے تیار کیا جاتا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بڑی تعداد کے اندر ان کے پاس رکھا ہوا ہے یہاں پہ کتنے دستیاپ ہے کتنے کیجی کا ہے آپ کو بات کر کے بتا دیتے ہیں یہ جو ہے ملیشن آئل جو ہے ویڈیوٹیبل آئل یہ جو ہے بیس لیٹر کا گیلن یہ آپ کو اپڑ جائے گا یعنی سات ازار چار سو یعنی فین لیٹر تین سو ستر روپے کا پڑے گا اور اس میں دس لیٹر بھی آپ کو مل جائے گا اس کا جو ہے دس لیٹر جو ہے گیلن تین ازار سات سو کا ہے اور اس کا علاوہ اس میں ابھی تین لیٹر پانچ لیٹر بھی آگئے وہ پہلے نہیں ہے اب اس میں پانچ لیٹر بھی یہاں زیادہ تر یہاں خریداری کرنے آتے ہیں کیونکہ سستی چیزیں مل سکتی ہیں یہاں پہ دیکھیں یہ میری خیال میں دس کیجی کا ہے یہ کتنے کا ہے یہ تین ازار سات سو روپے کا ہے یہ پانچ یہ کتنا کیجی کا ہے دس کیجی کا ہے تین سو ستر پڑے گا اور پانچ والا اور پانچ والا فی الحال تو چوٹے پیک میں آ رہا ہے یہ دو ہزار لیٹر اس میں چار سو پڑے گا اس میں تین سو ستر پڑ رہا ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اصل آئل کے اندر کولیٹی کے یہ جو نام ہے اصل کوکنگ آئل ہے یہ بھی یہ پاکستانی برانڈ ہے یہ بھی رکھا ہوا ہے یہ سورج مکھی جو سے سن فلورز کہتے ہیں وہ ہے سن فلورز کی تو ڈیمانڈ ہوتی ہے اس کی پرائز کیا ہوں گے یہ جو ہے دس لیٹر کا ہے پانچ زار روپے گئے یعنی پانچ سو روپے گئے یہ پانچ سو روپے گئے لیکن پاکستانی عام آئل وہ پانچ سو اسی تک ملتا ہے اگر کوئی بھی لیتے ہیں اچھی کولیٹی کے اندر تو اس کی کولیٹی کیسی ہے یہ بہترین ہے آپ یہ استعمال کر لو میرے خیال سے میزان وغیرہ آپ استعمال کرنا چھوڑ دے گئے بلکل میزان رکستان کی مقابلے میں یہ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ پاکستانی برانڈ لینا چاہتے ہیں تو آپ اصل والوں کا ہے یہاں پہ آپ یہ کوکنگ آئل بھی لے سکتے ہیں اس کی کولیٹی بھی انہوں نے بتایا بہت اچھی کولیٹی ہے یہاں ملیشن آپ لینا چاہتے ہیں تو ملیشن بھی ویجیٹیبل سے تیار کیا جاتا ہے جو کہ سیاد کے لیے کافی ہیلدی ہوتا ہے مزید ہم آگے چلیں گے آپ کو مختلف چیزیں دکھاتے ہیں کہ کیا کیا ان کے پاس ہے اگر بات کی دیا تو یہاں پہ بسکٹ کی بہت اچھی وریٹی بسکٹ کی رکھی ہوئی ہے جو کہ ایرانی پروڈیکشن ٹوٹل اگر ان کے بھی آپ کو مختلف پرائز بتا دیں گے کہ کس پرائز کے اندر آپ کو یہ کولیٹی کے اندر کیسے ہیں اور کون سے فلیورز کے اندر اویلیبل ہیں وہ کیا پرائز ہے یہاں پہ بسکٹ کیا اگر ہم بات کرنے لگیں تو آدھا گھنٹہ تو ہمارا اسی کے اوپر لگ جانا ہے بسکٹ کے اوپر لیکن آپ مجھے شورٹ کے اندر بتائیں گے کہ آپ کے پاس کون سے اچھی والی بسکٹ ہیں جو زیادہ تر اگر شہری لیں تو ان کے لئے ہیلتھ کے لئے بھی مفیدوں کیا پرائز ہو جائیں گے جی بلکل آم لنگ پاس بہت سی مختلف قسم کی کیکس پڑے ہوئے یہ سارے ایرانی ہے اور جو ہے یہ ساڑھے چھے سو روپیس کا چوبیس پیس ہے اور یہ سات سو روپیس پیس اور اس سے کم والا بھی آپ کو مل جائے گا یہ چھے سو اسی روپیس کا اور اس سے نیچے جو ایک رکا ہوئے یہ چھے سو تیس روپیس کا اور اکثر جو ہے ریٹ میں چھے سو ساٹھ چھے سو پچاس یعنی فی کیک تقریباً چھے ستائیس روپیس کا پڑتا ہے لالائی جو ہے نا یہ بھی بڑا ایک مشہور برانڈ ہے شہد ایران کا یہ کافی عرصے سے آ رہا ہے اور لوگ زیادہ تر اس کو پسند بھی کر رہے ہیں یہ کیا ہے اس کے اندر چوکلیٹ فلیور میں جی جو بالکل یہ جو ہے لالائی تو بہت ہی مشہور کیک ہے ایران کا یہ جو ہے چھے سو ساٹھ روپیس پیس یہ بھی تقریباً اٹھائیس ستائیس روپے پڑتا ہے اور مارکیٹ میں یہ چالیس کا بک رہا ہے اور چوکلیٹ فلیور میں بہت ہی زبردست ہوتا ہے یہ میں خود بھی بہت ہی کھایا ہے بہت زبردست کیک ہے اچھا اور مختلف یہ کیکس ہیں آپ تھوڑا سا بتاتے چلے جائیں تاکہ ہمیں ناظرین وہ دیکھ لیں کہ کون کون سی کیکس ہیں اور کیا پرائز میں ان کو مل جائیں گے یہ ایک جو ہے یہ البینہ کیک آتا ہے یہ بھی ایرانی کیک ہے یہ بھی چوبیس پیس کاتا ہے یہ بھی بہت زبردست کیک ہے یہ چی سو ستر روپے کا ہے یہ بھی چوکلیٹ فلیور میں اور اس کی نیچے جو یہ رکھا ہوئے ایک یہ ڈونٹ کیک یہ بھی بہت ہی زبردست کیک ہوتا ہے یہ چی سو پچاس روپے کا ہے یہ بھی چوبیس پیس ہے یہ کیک ہے یہ جو ہے چی سو تیس روپے کا ہے یہ بھی بہت ہی زبردست کیک ہے اس کے ساتھ مختلف چوکلیٹ سے ایرانی رکھے ہوئے میں آپ کو چوکلیٹ بھی دکھاتا ہوں یہ جو ہے ایرانی چوکلیٹ تقریباً سو پیس کھاتا ہے لامیان کے نام سے بہت زبردست چوکلیٹ ہے اس میں سو پیس ہے چار سو ساٹھ روپے کا بوکس ہے اس میں دو فلے بارت جیان یہ جو ہے کیک ہے یہ بھی ایرانی یہ بھی کیک ہے ایرانی یہ چھ سو تیس روپے کا چوبیس پیس ہے اس میں بھی چوبیس پیس ہے اس میں بھی چوبیس چوبیس ٹھاют یہ جو ہے systemic blackberry flavor بہت زبردست ہوتا ہے یہ بھی 500 into strawberry flavor یہ بھی 630 روپے کا کا یہ جانتا ہے بلکب بہت زبردست ہوتا ہے اچھا یہ آپ کے پاس دو ہی بچے ہیں میرے کیل میں ہاں بالکل یہ بہت ہی ہے سارا بگیا یہ سارے کیک جو ہے بہت ہی زوردست اور بہت ہی نکلتے ہیں ہم لوگوں کے ساتھ کی اچھا یہ پاکستانی ہے نہیں نہیں یہ سارے جو ہے میں اب چوکلیٹس دکھا تو یہ بھی ایرانی ہے سارے اس میں مختلف ایک جو ہے یہ سمارک کے نام سے آتا ہے پان سو چالیس روپے کا اس میں چتیس پیس ہے یعنی فی چالیٹس تقریبا مبارہ تیرہ روپے کا پڑے گا یعنی بیس پچیس کبھی کے گبار اور اس کے ساتھ جو یہ نیچے رکھا ہوئے کانتھی چاکلیٹس بہت زوردست چوکلیٹس ہے اس میں تیس پیس ہے آٹھ سو تیس روپے کا ہے یہ بہت زوردست چوکلیٹس ہوتا ہے میں آپ کو ایک پیس اس کا دکھاتا ہوں یہ کانتھی کی نام چاہتا ہے یہ بہت زوردست چوکلیٹس کافی اچھا پیس ہے چوکلیٹس بہترین چوکلیٹس اور یہ جو ہے نانی چوکلیٹی رانی یہ بھی ایران کا مشہور چوکلیٹ ہے بہت زوردست چوکلیٹس ہے یہ چھار سا روپے کا بوکس سے تقریبا یہ بھی بارہ تیرہ روپے کا پڑتا ہے اور مارکیٹ میں بیس کا یہ تیس کا سیل ہوتا ہے اور اس کے نیچے جو یہ رکھا ہوئے بسکٹ بنانا فی لیور میں یہ چھتیس پیس ہے یہ جو یہ تین سو چالیس روپے کا ہے یہ ایرانی چوکلیٹ ہے ساری اسپار کے نام سے یہ بہت اچھا چوکلیٹ ہے ناریل والا یہ تین سو ستر روپے کا بوکس ہے یہ اپنے پاس جیچے کوکونیٹ کا بھانا ہے بلکل ہاں تیس پیس ہے بہت ہی زبردست ہوتا ہے یہ بھی تقریباً بارہ تیرہ روپے کا اکثر چوکلیٹ پڑتے ہیں بیس تیس کبار یعنی بکتا ہے اور یہ جو ہے اس چوکلیٹ کٹ کی طرح ہوتا ہے یہ چار سو ستر روپے کا ہے یہ بہت زبردست چوکلیٹ ہے یہ بھی ایرانی ہے یہ آپ نے آپ کو مکمل جو ہے نا یہ مختلف قسم کے جو کیک سے وہ ہم نے آپ کو دکھا دی ہیں ابھی ہم تھوڑا سا اور آگے جائیں گے مختلف چیزیں کیونکہ کافی ویڈیو بھی لمبی ہو رہی ہے یا ہو سکتے ہیں آپ سکپ نہیں کر دیں لیکن یہ آپ کے لئے اہم ہوگی ویڈیو آپ نے مکمل ہی دیکھنی ہے مزید ہم آگے پورشن آیا ہے دوسرا ہم پورشن وہ دکھا دیتے ہیں جس میں آپ کو مختلف قسم کے فریش اپ مل جائیں گے پاکستانی فریش اپ بھی مل جائیں گے ایرانی فریش اپ بھی مل جائیں گے پاکستانی ایٹمز بھی اگر آپ بات کرتے ہیں تو وہ بھی یہاں پہ دستیاب ہیں اور ہول سیل ریٹ پہ یہ مکمل اگر بات کی جائے تو جیسے میٹرو میکرو ہے اس کی شیپ کا انہوں نے ایک سٹور بنایا ہوا ہے مکمل سٹور ہے اور ان کا پیچھے ایک گودام بھی ہے جو بڑا گودام ہے جس کے اندر تمام چیزیں سٹیک کی جاتی ہیں اور یہاں ڈسپلے کے لیے لگائے جاتی ہیں ابھی ہم آگے آتے ہیں آپ کو مختلف چیزیں آپ بھی مزید دکھا دیتے ہیں یہ بھی ایرانی چوکلیٹ ہے بارہ پیس کا بہت زبردست چوکلیٹ ہے ویفرز میں بنا ہوا ہے یہ تین سو چالیس روپے کا اس کا بوکس ہے اور یہ جو ہے ایرانی فرنی ہے بہت زبردست ہوتا ہے ایرانی فرنی ساشے میں اور اس کی ساتھ بھی رکھا ہوا ہے یہ سو پاوڈر ایرانی اسی روپے کا اس کا یہ پاؤچ ہے اچھا یہ پاکستانی ایٹم لگ رہا ہے جی بلکل پاکستانی ایٹم بھی یہاں پہ دستیاب ہیں اس کی پرائس کیا ہے یہ جو ہے اس کا رچل پرائس جو ہیدر لکھا ہوا ہے ساٹھ روپے ہم لوگ تقریبا پچاس روپے کا بیج رہے ہیں یعنی دکاندار بھی لے جا سکتے ہیں گھر والے بھی اکسر یہ ساٹھ روپے دیکھیں یہاں پہ قیمت ڈلی ہوئی ہے لیکن یہ پچاس روپے کا دے رہے ہیں یہ دس روپے ڈسکاؤنٹ کر کے دے رہے ہیں یہاں سے شاپ کیپر بھی لے سکتے ہیں ان کے پاس یہ دیکھ سکتے ہیں کافی ورائٹی کے اندر یہاں پہ مختلف قسم کے چیزیں یہ کی رہے ہیں مکس ہے مختلف قسم کے ایٹمز یہاں پہ ان کے پاس رکھے یہ بھی پاکستانی ہے یہ دیکھ اس کا بھی ریٹیل ادھر لکا ہوا ہے پین سٹھ روپے اور ہم لوگ یہ ساٹھ روپے کا بھیج رہے ہیں یعنی پانچ روپے کا ڈسکاؤنٹ اس میں بھی آپ کو درجن لوگے تو درجن میں تقریباً ساٹھ روپے بچ رہے آپ کا یہ جو ہے بونا پاپا پیمپرز جو ہے اس کا میڈیم جو ہے پچاس پیس کا ہے یہ نو سو اسی روپے کا ہے اور اس کا سمال جو ہے یہ بھی پچاس پیس سے ساڑھے ساتھ سا روپے کا ہے اور اس کا یہ لارج والا ہے جو یہ جو ہے ایک ہزار اسی روپے کا ہے اور اگر آپ اس کا ایکسٹر لارج لوگے یہ جیہاں یہ ایک ہزار اسی روپے کا لارج ہے اس کا جیہاں اور اس کا ایکسٹر لارج جو ہے بارہ سا روپے یہ جو ہے ریو کا جو ہے یہ اگر کوئی سستہ پیمپر لیتا ہے یہ جو ہے آٹھ سو اسی روپے کا اس کا لارج ہے اور اس کا جو ہے یہ میڈیم والا جو ہے اور اس کا جو ہے سب سے چھوٹا سمال یہ جو ہے سات ستیس روپے کا جیا یہ اس کا رد سمال سائز ہے اچھے اس کے اندر کوئی کمپلینٹ ہو نہیں ہے آپ کے پاس نہیں 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 آیا کوئی اور اس کے نیچے جو یہ رکا ہوا ہے ٹیشو ایرانی ٹیشو یہ جو ہے ڈیٹھ سا روپے کا یہ بہت چرش ہوئے ایرانی یہ بڑے ہوتے ہوئے اور یہ جو ہے جیاں یہ اس کا یہ پورا بیک جو ہے نو سا روپے کا ہے اس میں دس روپے کا ہے اچھے یہ جو ہے میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں ایرانی ٹوپیا چوکلیٹس جو تین تن کلو کا بیگ ہے اور اس کی نیچے جو ہے آدھا کلو کا بیگ بھی ہے یہ آدھا کلو کا ہے اس کا یہ دو سو روپے کا ہے بہت زبردست ہوتا ہے اس میں یہ مکس فروٹ کا بنا ہوا ہے یہ بھی آدھا کلو ہے دو سو روپے کا ہے اور اگر کوئی زیادہ کوئنٹی میں لیتا ہے یہ اس کا تین کلو والا ہے یہ جو ایک ہزار پچاس روپے کا ہے تین کلو والا اس میں بھی مختلف کلور بنے ہوئے ہیں اس کے اوپر جو ہے یہ سرکو والا ہے یہ بھی تین کلو کا ہے یہ کزار پچاس روپے کا ہے یہ کزار پچاس روپے کا ہے یہ دو سو روپے کا ہے یہ دو سو روپے کا ہے یہ مکس فروٹ کا بنا ہوا ہے بہت زبردست ہے ایرانی جیلی کے طرح ہوتا ہے یہ زرین طلا کے نام چاہتا ہے ایک کلو کا ہے اس میں تقریباً سو پیس مکس فروٹ کا بنا ہوا ہے یہ ایک کلو ہے یعنی چار سو چالیس روپے کا ہے اگر آپ پیسیز کا گنا جائے تو سو پیسیز کے اندر اور یہ ایرانی میں آپ کو دکھاتا ہوا ادھا کلو والی یہ جو ہے ایک سو بیس روپے کا ہے مختلف شیپ سے اس میں یہ ہے یہ بھی ایک سو بیس روپے کا ہے یہ بھی ادھا کلو ہے دونوں یہ ایک سو بیس روپے کا ہے تو بہت زبردست ٹوفی ہے یہ تو ایران کا مشہور ٹوفی ہے یہ تو ایسی کلر فور ٹوفی ہیں ایرانی نکاح میں بھی اس کو ڈال کر دے سکتے ہیں یہ بہت زبردست ٹوفی ہوتا ہے یہ بھی ازار روپے کے 3 کےجی کا بیگ ہے کافی خوبصورت ایکٹیو کلر ڈال ہے بلکل بہت زبردست ٹوفی اس کا پہکنگ بھی اچھا ہے اور زائکے میں بہت اچھا ہے سٹروبیری فلیور میں بہت زبردست ہوتا ہے یہ بھی ازار روپے کے 3 کےجی ہے یہ بھی کرامل چوکلیٹ فلیور نیچے جو یہ رکھا ہوا ہے ایرانی نوڈلز جو بہت زبردست اور سپیسی ہوتا ہے اس میں چکن فلیور ہے ویجیٹیبل ہے مشروع میں کڑی فلیور ہے بیف فلیور ہے یہ سارے رکھے ہوئے یہ بلکل یہ یہ سارے ایرانی قریب سے آپ کو کیمرہ میں دکھا دے گا یہ ایکٹم سارے مختلف پیٹم پیسپلے لے گئے ہوئے یہ سارے کے سارے اس کا ایک پیکٹ یعنی یہ دو سو تیس روپے کا یعنی فورٹی سکس کا ایک دانہ پڑے گا یعنی ایک پیس اور میں نے خیال سے پاکستانی ساٹھ پچپن ایسے بکھ رہا ہے یہ بہت زبردہ بہت زبردہ بچے بڑے شوق سے کھاتے اور اس کی نیچ بڑے بھی بڑے شوق سے کھاتے ہیں یہ ایرانی سپیکٹی ہے یہ دو سو گرہ میں ساٹھ روپے کا اور اس کا آدھا کلو کا آتا ہے یہ اس کا آدھا کلو کا ہے یہ جو ہے ایک سو دس روپے کا یہ تو آپ کے گھرے کی مکمل ساری چیزیں ہیں آپ کے پاس ایران کے اور پاکستان کے کمپلیٹ کیوئی ہے بلکل آر چیز آپ کو مل جائے گا آگے آجائے جیم رکھیں ہوئے اور آپ کو اپل جیم بھی مل جائے گا پی جیم بھی مل جائے گا اورنج بھی مل جائے گا سورسز وغیرہ مل جائیں گے چیریز وغیرہ مختلف ساری چیزیں ہیں یہ اتنی ساری ورائٹی آپ لے کے آئے پورا ایرانی اٹھا کے لے آئے ہوگی آپ بلکل انسان آلہ آر چیز ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ پورڈیٹ سے موجود ہو جائے اب یہ جیم میں آپ کو دکھاتا ہوں ایرانی یہ انجیر کا بہت بڑے شوق سے لوکاتے ہیں اس کا جو ہے تین سو چالیس روپے کے اس کا جار ہے آٹھ سو گرہ میں اس کا اور انجیر کا جیم بہت ہی اچھا ہوتا ہے سورسززیوں کے لئے تو لوگوں کے لئے بہترین چیز مل گئی ہے پورا انہوں نے ایران کا سٹور جانا یہاں پہ پاکستان کے اندر سجا دیا ہے سب چیزیں مل جائیں گے آپ کو یہ جتنے فلیورز ہیں مختلف سارے فلیورز یہاں پہ لگے ہوئے اور نیچے بھی مختلف ایٹم لگے ہیں آگے آ جاتی ہیں آپ کو مختلف چیزیں آگے بھی دکھا دیتے ہیں یہاں پہ مختلف قسم کے کیا آچان ہے کیا ہے یہ جو ہے ایرانی کیرہ جو شیشے میں سرکے میں بنا ہوا ہے بہت ہی زبردست ہوتا ہے دو سو اسی روپے کا اس کا یہ جار ہے یہ تقریباً چھ سو ستر اسی گرام ہوتا ہے ایرانی کیرہ اور اس کے اوپر جو یہ رکھا ہوا ہے ایرانی ہری مرچ یہ بہت ہی اچھا ہوتا ہے یہ سرکے میں بنا ہوا ہے یہ دو سو بیس اولیو ایرانی زیتون یہ سلائس میں آپ کو مل جائے گا اور اس کی ساتھ جو ہے یہ ثابت ملی آپ کو مل جائے گا پان سو روپے کا ہے یہ بہت ہی اچھا ہوتا ہے یہ پوری بوتل پان سو روپے کا ہے یہ اور اس کی کٹیا ہوا جو ملے گا یہ بھی پان سو کا اگر آپ کو دونوں پتلے مل جائیں گے دونوں ٹیسٹز آئے گا لیں کہاتا ہوں واشنگ پاوڈر جو کپڑے دونے میں استعمال کر سکتے ہیں بہت ہی اچھا ہوتا ہے یہ سول کے نام سے ہوتا ہے یہ اٹلی کا صرف ہے دو سو روپے کے ایک جی یہ بہت ہی اچھا ریزلٹ ہے ایران ایران کر رہا تھے یہ اب ہٹلی ہٹلی بھی آگیا ہے کیونکہ ہمیں زیادہ تر اپورٹیٹ چیزیں بھی آتے ہیں زیادہ تر اپورٹیٹ اور ایرانی اچھا اس کے پرائز بتا دو یہ دو سو روپے کا ایک کیجی ہے یہ جو ہٹلی کا ہے اور یہ جو ہے یہ سپین کا ہے یہ بہت اچھا صرف ہے یہ بھی دو سو روپے کا ایک کیجی ہے یہ دونوں بہترین صرف یہ ایک کیجی ہے جو اگر کم بجٹ میں ایک کیجی لینا چاہ رہا پانچ کیلو کا دس کیلو بھی ہے دس کیلو کتنے کا ہے دس کیجی والا تقریباً آپ کو پڑے گا بارہ سو پچاس کا یعنی پی کلو ایک سو پچیس روپے کا پڑے گا اور یہ جو ہے یہ پانچ کیجی کا ہوتا ہے یہ بہت اچھا صرف ہے پوش کی نام سے آتا ہے یہ جو ہے ساڑھے آٹھ سو روپے کا ہے اس کا یہ والا اور یہ بھی اچھا صرف ہے یہ کئی پندیاب کا نمبردار تو نہیں ہے یہ ہے پاکستانی مگر اچھا ہوتا ہے یہ بھی ساڑھے چھ سو رفے کا عدا کیلو ہاں جو چیز پاکستانی ہم اس کو بتا دیں گے یعنی ساڑھے چھ سو رفے کا پانچ کیلو ہے یہ بھی سستا مasingہ پڑتا ہے یہ بھی یہ جو ہے چھے کے لے پانچ کیلو چھ سو رفے کا مگر اکثر لوگ جو استعمال کرتے ہیں پوش اور چٹ جو بہت اچھا ہوتا ہے اس کا ریزلٹ بھی بہت اچھا ہے اور اس طرف آدھی ہے مختلف قسم کے وینیگر یہ ایرانی وینیگر شیشے میں آپ کو مل جائے گا سیب کا سرکہ یہ دو سو روپے کا ایک بوتل یہ رکا ہوا ہے ارگ گلاب ایرانی بہت زبردست ہوتا ہے یہ ایرانی ارگ گلاب خالص ایرانی ہے یہ بھی دو سو تیس روپے کا ہے دو سو تیس روپے اور اس کے ساتھ یہ رکا ہوا ہے ہاب لیمو جسے ہم کہتے ہیں لیمو کا رس بہت زبردست ہوتا ہے آپ سالان وغیرہ کوئی رائطہ بغیرہ بنانے میں استعمال کر سکتے ہیں اس کا شربت وغیرہ بنا کیے یہ جو ہے ایک سو پچاس روپے کا اس طرف نیچے جو نا مختلف قسم کے جوسز بھی رکھیں ہوا ہے یہ بلکل ایرانی جوس ہے ایک لیٹر کا ہے اس میں انار فلیور ہے آڑو ہے مہنگو ہے چیری ایک سو بیس روپے کا ہے یہ جل سے جلد انشاءاللہ سو روپے کا ہونے کے چانسز ہے اس کا یہ کیونکہ ہم لوگ مغوا رہے ہیں بہت زیادہ جی اور اس کے دیمانڈ بھی بہت چلی ہے یہ بہت ہی بلکل نسلے جوس کی مقابلے میں یہ چھوٹا والا جی یہ پچاس روپے کا ہے اور یہ جو ہے ایرانی چمک بسکٹ بہت زبردست ہوتا ہے چوکلیٹ پیلیور میں اس میں بارہ بسکٹے گول ایک سو اسی روپے کا ہے انرجی ڈرنگ کے بوسٹر کے نام سے آتا ہے یہ جو ایک سو تیس روپے کا ہے اور اس کے ساتھ جو یہ رکاو ہے یہ رانی جوس جو میں نے آپ کو بولا اسی روپے کا ہم لوگ بیج رہے ہیں آپ کو کارٹن میں تقریباً بہت ترکہ پڑے گا اور باہر یہ جو ہے سو روپے کا بکھ رہا ہے رانی جوس ایران کا تو بہت ہی مشہور جوس ہے اور اس کے ساتھ جو یہ رکاو ہے ایرانی نوٹیلا یہ چار سو روپے کا ہے بہت زبردست ہوتا ہے یہ آپ بریڈ وغیرہ پر لگا کے کھا سکتے ہیں اس میں بھی دو فلیور ہے ایک یہ نکھ فلیور ہے یہ چار سو روپے کا ہے یہ بھی چار سو روپے کا ہے یہ اورجنل بلکل یہ جو ہے اوہینہ مکن یہ جو ہے ترکی کا مکن ہے بلو بینڈ ماجرینگ کی طرح ہوتا ہے بہت زبردست تین سو روپے کا اس کا ایک پاو ہے اور اس کے نیچے جو یہ رکاو ہے ایرانی کافی بیس ساشے ہے اس میں چار سو اسی روپے کا یہ جو ہے ایرانی دودھ ایک لیٹر کا بہت زبردست ہوتا ہے آپ چائے میں بھی استعمال کر سکتے ہوئے سے پیننے کے لئے بھی یہ ایک لیٹر جو ہے ایک سو اسی روپے کا ہے بلکل اول فرز کی مقابلے میں اول فرز میرے خیال سے دو سو تیس بیس کا لیٹر چھڑ رہا ہے اور یہ جو ہے ایرانی کریم چیز ہے ساٹھ روپے کا یہ بھی بہت اچھ ہوتا ہے اور یہ جو ہے کافی ہے یہ برازیل ہے برازیل کا اس پر لکھا ہوا ہے چار سو چالیس روپے کیسے یہ جا رہے ہیں اولی وائل ہے ایرانی ایک لیٹر کا ہے یہ گیارہ سو پچاس کا ہے ایکسٹرا ورجن والا ہے یہ بڑا مہنگا ہوتا ہے یہ ایرانی سستہ ہے گیارہ سو پچاس ہم لوگ پاس وہ موندیال وغیرہ بھی ہے وہ ایک لیٹر تقریبا سترہ سو کب چل رہے ہیں اور یہ گیارہ سو پچاس کا برگر میں استعمال کر سکتے ہیں پیزا میں دو سو تیس روپے کا ہے اور یہ جو ہرانی نوٹیلا دو سو پچاس روپے کا ہے جو ہے اس کی بہطیقت بطل دو سو پچاس روپے کا آپ کے سارری LEF اور اس طرح جو میں آپ کو دکھا ہوں گا ہیرانی بیبی فوڈ بچوں کے لیے جو بہت اچھا ہوتا ہے 300 روپے کا ہے مکس فروٹ کا بہت اچھا ہوتا ہے اور یہ بالکل یہ جو ہے کریم بیرین کا یہ جو ہے امپورٹڈ ایک سو تیس روپے کا ہے اور آپ کو ہیرانی کریم بھی مل جائے گے یہ جو ہے ہیرانی کریم ہے یہ اسی روپے کا ہے یہ والیکم اسلام یہ جو ہے اسی روپے کا ہے یہ کوکون ہے جی یہ ہاں یہ کوکونٹوائل ہے اسلام علیکم دیکھتا ہے بھولا ہے یہ تینکیو 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 اس کو بھی دیکھا دیں بھائی یہ ہمارا پین ہے چین ہاں دیکھتے رہا ہے اب بتا بھائی عبدالعہدی کہ میں آپ کا یوٹیوب کینل دیکھتا ہوں یہ آپ کو دکھاتا ہوں بری فروٹس یہ جو ہے بادام پستے کشمیش ارچیز آپ کو مل جائے گے یہ جو ہے بادام کا ایک پاو جو ہے تین سو روپے کا ہے یہ کاغذی بادام اور اگر آپ کو یہ پستا چاہیے بہت ہی بردست ہوتا ہے یہ بھی ارانی پستہ یہ جو ہے ساڑھے بارہ سو کا ایک پاو ہے گری پستہ اور یہ جو ہے بادام کے دو قسم میں ہمارے پاس یہ بادام جو ہے اس کا بڑے دانے والی جو ہے یہ ساڑھے پانچ سو روپے کا ہے اور اس کے چھوٹے والی جو ہے یہ ساڑھے چار سو روپے کا ہے اور یہ پستہ جو ہے میں آپ کو دکھا دا ہوں ایک پاو کا ہے یہ نمکیم پستہ یہ بہت کہ چاہتا ہے ساڑھے ساتھ سو روپے کا اس کا پاو ہے اور اور تقریباً یہ کاجو بہت زبردست کاجو ہے یہ یہ ہے یہ کاجو یہ اخروٹ گریہ آپ کو مل جائے گا ساڑھے چھے سو روپے کا ایک پاو اور یہ کاجو جو ہے آپ کو سورائی میں بھی مل جائے گا آہ سادھا کاجو بھی مل جائے گا کچھ ساتھ سو روپے کا پاپ اور ہمارے ساتھ میں ہے کینیا کی چائے پتی بہت ہی زبردست ہوتا ہے تیرہ سو روپے کا اس کا کلو ہے یعنی یادہ کلو ساڑھے چھے سو کو پڑھتا ہے بہت ہی زبردست سٹرونگ پتی ہے یہ جو استعمال کم کرنا پڑھتا ہے اس کو پکانا زیادہ پڑھتا ہے بہت ہی زبردست چھے پتی ہے چائے کینیا کی بلوستان ٹی کمپنی کی نام سے اس کو پیکنگ کرتے بہت ہی زبردست چھے اس کا کلو آتا ہے تقریبا ان ساڑھے پانچ ہزار کام لوگ مگریز کو چھوٹے چھوٹے پیک کرتے دو سو روپے کا اس کا ایک تیس گرام ہوتا ہے یہ جو ہے ایرانی ہنی یعنی ہیرانی شہد میں آپ کو دکھاتا ہوں دو کلو کا یہ جو ہے دو کلو کا خالص شہد ہے ایک کزار پچاس ساڑھے پانچ ہزار روپے کا ہے اور مختلف یعنی ویٹ میں آپ کو مل جائے گا اس کا چھوٹا والا جو ہے یہ دو سو روپے کا ہے اور یہ ٹین میں آپ کو مل جائے گا یہ ٹین میں پیک یہ بھی ایک کلو کا ہے چھے سو روپے کا ہے یہ بھی شہد ہے اور ایک جو ہے یہ شہد ہے ایرانی یہ بہت چوتا ہے اس میں چھتا بھی ہے شہد کا یہ جو چھے سو روپے کا ایرانی میں آپ کو دکھاتا ہوں مسٹرڈ سوس یہ ایک سو اسی روپے کا ہے اس میں آپ کو یہ مختلف سوس مل جائے گا جو رائتہ بغیرہ میں آپ چھتے ہیں یہ جو ہے چھلی کی نام شاہتا ہے چھلی سوس چھلی تائی سوس یہ بہت اچھا ہوتا ہے اور اس کے لیچے جو یہ رکھا ہے چھلی مایونیز اور یہ سادہ مایونیز رکھا ہوئے اور یہ ٹیماٹو کےچپ رکھا ہوئے یہ بھی ایرانی یہ سارے بوتل جو ہے ایک سو اسی روپے کا سروبیری سیرپ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ساڑھے تین سا روپے کا ہے سروبیری سیرپ اس میں آپ کو یہ چوکلیٹ سیرپ کریمل سیرپ یہ بھی مل جائے گا یہ کانے پینے والی چیزیں تو ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں ایرانی کاسمیٹکس کے سامان شیمپو وغیرہ اور بہت سے اہم پروڈیکٹس جو امپورٹڈ بار کیاتے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ جو ہے ایرانی کریم یہ جو ہے یہ سارے ایرانی کریم ہے کول کریم جو سردیوں کے لئے اچھے ہوتے ہیں یہ جو ایک سو بیس روپے کا ہے اور اس میں یہ جو رکا ہوا ہے ناریل کا یہ جو ہے ایک سو تیس روپے کا ہے اور اس کے ساتھ جو یہ رکا ہوا ہے سوپیکس کریم یہ بہت چکریم ہے یہ جو ہے ایک سو ساٹھ روپے کا ہے اور اس طرف بھی ہے یہ ناران کریم یہ بہت چکریم ہے ایرانی ایک سو دس روپے کا ہے یہ شیمپو گلرنگ کے نام سے آتا ہے بہت زبردست شیمپو ہے یہ جو ہے اس کا بڑا والا بوتل جو ہے دو سو ستر روپے کا ہے اور اس میں آپ کو یہ چھوٹا والا جو ہے بوتل مل جائے گے ایک سو چالیس روپے کا یہ بہت اچھا شیمپو ہے ایرانی اور اس میں مختلف شیمپو ہے یہ جو ہے ایرانی شیمپو میں آپ کو دکھاتا ہو جو الو ایرہ کے نام بہت زبردست شیمپو ہے یہ دو سو اسی روپے کا ہے اور اس میں یہ لسن کا شیمپو آتا ہے یہ بہت اچھا ہوتا ہے یہ دو سو اسی روپے کا ہے اور یہ جو ہے گولڈ رنگ شیمپو یہ بھی ایک سو چالیس روپے کا ہے اور ایک شیمپو یہ جو ہے میامی کمپنی کے نام سے آتا ہے یہ بہت اچھا شیمپو ہے انڈے کا یہ جو ہے ڈائی سا روپے کا ہے اس میں زیتون کا بھی مل جائے گا آپ کو اور یہ جو ہے سوپیکس شیمپو یہ بھی رانی شیمپو ہے بہت اچھا شیمپو یہ ڈائی سا روپے کا ایرانی ہینڈواش یہ دو سو روپے کا ہے اس میں بھی مختلف تین فلیور تین کلر ہے بہت اچھے چینڈواش ہے اور اس طرف یہ جو ہے رکے ہوئے ہیں اور یہ جو ہے یہ پیاز کا آئل ہے بالوں کے لیے چھتا ہے بہت یہ چاوئل ہے لسن کا بھی اس میں آپ کو مل جائے گا یہ جو ہے دو سو اسی روپے کا ہے دو سو اسی روپے کا اس کا ایک اور یہ جو ہے درم ایر آئل یہ بہت چاوئل ہے یہ جو ہے دائی سا روپے کا ہے اور یہ جو ہے باڈی واش شیرانی بہت ہی اچھا ہوتا ہے یہ دو سو ساٹھ روپے کا ہے یہ بہت ہی اچھا ہے اور اس میں آپ کو یہ بالوں کے لیے کنڈیشنر مل جائے گا بہت ہی زبردست کنڈیشنر ہے ایرانی دو سو اسی روپے کا ہے یہ بہت ہی اچھا ہوتا ہے مختلف فلیور میں آتے ہیں یہ جو ہے پین سٹھ روپے کا ہے بہت ہی اچھا سابون ہے ایرانی یہ ایرانی سابون ہے پین سٹھ روپے کا ہے اگر اچھا سابون کی ارانی سستو بھی ایک اچھا سابون ہے اور اس کا اگرانی سستو بھی فائر میں ارران کا جانبا ہے ابر ایسے ساچ پچسعما ہے یہ ستر روپے کا ہے ب longtime جب решه الانی سوپی آہแลہ اور ایسے سا تو شلید شلید coز آپ ایک سوٹس کر سامنز کی کوئ lime ویسے solcenter gunfighter 40 طورưỡر میں یہ بہتًا ہے ہے جو کیا ہے اس کی اب سم municipal ہے اور بہتًا ہے یہ 12 ایسوں ڈبسہ ہو چاہاو یہ بھی ایک والای مس strength dans ہم سامنے والا seront زیادہ بہتًا ہے 10 مصال دوسفäng بہت اچھا سپریئی ہے اور اس کے نیچے رکی ہوئے لیٹیز بوڈی سپریئی ہے تو دو سو روپے کے ہے جو رکھی ہوئے مختلف پرفیومس امپورٹڈ ہے کچھ بار کے چار چار سو پانچ پانسو کے ہے بہت زوردس پرفیومی ہے یہ ہے یہ بہت اچھا پرفیوم یا ہے کہ خوشبو بھی ہے بہت اچھا ہے اس سارے بوڈی سپریئی مختلف تیاز کی گزند ہے اور ہم ڈیلیوری بھی کرتے ہیں ہم لوگوں کو یہ بھائی جو ہے سامان ڈیلیوری وغیرہ کرتا ہے اور یہ جو اس کا نمبر ہے 03122606286 یہ اس کا ڈیلیوری جو ہے نمبر ہے ڈیلیوری والی آپ دکھا سکتے ہیں چینل پہ اور اس بھائی کا نام ہے سناب گول جو ڈیلیوری وغیرہ کرتا ہے اور ہم لوگوں کا شاپ کا جو ہے اڈریس ہے سوراب گوٹ علاصف اسکوائر تاج اٹھل کی پیچھے گلی میں درانی ٹریڈر